سرگیوں کی مشہور سگاہت گاجر کا حلوہ بنانے کی ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان اور سادہ سی ریسپی ہے اور بہت جلد بن جائے گی آپ ویڈیو پوری ان تک دیکھئے گا اور انہی سٹیپس کو فولو کیجئے گا بہت مزے کا حلوہ بنے گا آپ بزار کا حلوہ بھول جائیں گے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہوم اینڈ کیچن سیکرٹس آج میں آپ کے ساتھ سرگیوں کی مشہور سگاہت گاجر کا حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی آسان اور سادہ ریسپی ہے اور بہت جلد یہ حلوہ بن جائے گا آپ ان سٹیپس کو مکمل فولو کی دئیے گا تو امیدہ حلوہ بہت مزے کا بنے گا اس کے لیے ہمیں جو چیزیں ذرکار ہیں ان کے لیے دو کلو گاجریں جو کے قدو کش کر کے رکھی ہوئی ہیں ایک پاؤ دودھ تین ادد انڈے چینی ہے ایک پیالی اور ایک پیالی ہی کھویا اب ہمیں سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دودھ میں اس میں ایک پاؤ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آدھا کلو بھی ڈال سکتے ہیں گاجریں صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اس میں ویٹامین ایک سیٹ دار میں ہوتا ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے دیکھیں یہ گاجریں میں نے کراہی میں ڈال دی ہیں میں نے کراہی میں اور کچھ نہیں ڈالا صرف گاجریں ڈالی ہیں اور ان کو ڈرائے روست کر رہی ہوں تیز آنچ پہ اسے حلوہ تیار ہوگا اس میں آنچ آپ نے سلونی کرنی تیز ہی رکھنی ہے کراہی میں گاجریں ڈال کے دیکھیں ان کو تیز آنچ پہ الٹ پولٹ کرنے تھوڑا سا ڈرائے روست جسے کہتے ہیں کوئی چیز اس میں میں نے ایڈ نہیں کی ابھی صرف گاجریں ہی ہیں اب ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے آدھا کلو دودھ دیکھیں اس میں ڈال دیں دو کلو گاجریں تھی اور دودھ کے اندر ہی ان گاجروں نے گلنا بھی ہیں اور پکنا بھی ہے بس اب اس کو گاجروں کے گلنے تک اس دودھ کے اندر ہی پکانا ہے کہ دودھ جنس اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور گاجریں گل جائیں یہ دیکھیں یہ پانچ سے سات منٹ لگے ہیں پانچ دس منٹ تقریباً لگے ہیں یہ اور دودھ دیکھیں مارا ڈرائے ہونا شروع ہو گیا ہے گاجریں بھی گل چکی ہیں تقریباً دیکھیں اب اسے آپ نے اُلٹ پولٹ کرنا ہے اسے ہانڈی کی طرح گول گول مردے کی طرح گمانا نہیں ہے تاکہ گاجروں کی جو شکل ہے وہ برقرار رہے بہت اس میں آرام سے آپ نے جو چمچہ ہے وہ استعمال کرنا ہے اب دیکھیں جبکہ ہماری گاجریں دودھ خوشک ہو گیا اب ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے ایک پیالی چینی ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم لوگ میٹھا درہ تیز کھاتے ہیں اس لئے میں نے زیادہ ڈالی ہے اب اس چینی کو اچھی طرح سے ان گاجروں کے اندر میلٹ ہونے دینا ہے اچھے سے مکس بھی ہو جائے گی اور میلٹ بھی ہو جائے گی ہ آ Londہ چینی جب دیکھیں چینی اچھے سے مکس ہو چکی ہے گاجروں کے اندر چینی اچھے سے راج گئی ہے اس کے اندر دو تین اندئ اندے تھے دو ٹھے بنکھ کر کے اس میں مکس کر دینا ہے چاہ ساتھ اسem انڈوں کو مکس کرتے جانا ہے اور جب انڈے ڈالنے ہیں تو قالو کو ہلاتے جانا ہے تاکہ ایڈا جون سے وہ ٹوٹ کے اس میں مکس ہو جائے اچھے سے اور بیٹ بھی انڈے کو اچھے سے کر رہا اب یہ دیکھیں ہلوے کو ہم نے انڈے بھی اچھے سے ہرے پک چکے ہیں اب ہم نے ایک لیدہ پہن لینا ہے اس میں ہم نے آئل ڈالنا ہے تقریباً دو کپ میں نے آئل لیا ہے اور اس میں لائچی ہیں جنسی سبز لائچی ہے وہ تین سے چار عدد اچھے سے کڑکڑا لینے ہیں جب لائچی کڑکڑا کے اچھی طرح آئل گرم ہو جائے گا تو اس آئل کو ہم اس حلوے میں شامل کر دیں گے شروع میں آئل نہیں ڈالنا آئل ہم نے انڈ پہ ہی ڈالنا ہے جیسا کہ میں اب ڈالنے لگی ہوں پہلے اگر آئل ڈال دیں تو سارے کا سارا آئل ہلوہ چوس لیتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہلوہ خوشکی ہی ہے اس طرح ڈالنے سے آئل ایک تو کم ڈالتا ہے آئل یا دیسی گی اب جو بھی استعمال کرنا جائیں اس میں کر سکتے ہیں دیسی گی میں بنائیں تو بہت ہی اچھا اور مزے کا بنتا ہے صحت کے لیے بھی اچھا ہے لیکن اگر نہ ہوں تو اب کوئی سا بھی گی یا آئل استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو چکے اچھے سے آئل اچھی اس میں کرکڑ آ رہی ہے اب میں اسے اس میں شامل کر دوں گی یہ آئل دیکھیں ہی میں ڈالنے لگی ہمارے اچھے سے اس میں کرکڑ آ چکی ہیں آئل گرم ہو گیا ہے اس گرم آئل کو احتیاط کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے اس کے چھینٹے جن سے ہیں وہ ہمارے اوپر نہ آئیں جیسے تڑکہ لگاتے ہیں اس طرح سے اسے ڈال دینا ہے گاجروں کے اوپر اپنے ہاتھ بچاتے ہوئے چھینٹے اڑ کے ہاتھوں پر نہ پڑیں ہلوے میں اب اچھے سے گاجروں کو اس آئل کے اندر بھوننا ہے ہمارے تقریباً دیکھیں ہم یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں گی کے اندر ہلوے کو بھونتے ہوئے جب اچھے سے بھون جائے تو اب اس میں ہم کھویا ایڈ کر دیں گے یہ بلکل لاسٹ ٹیپ ہے اس کا کیونکہ دیکھیں ہلوے نے گی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور وہ پک چکا ہے تقریباً اب اس کے اوپر ہم کھویا ڈال دیں گے کھویا ڈالتے ہی ہم نے چولا بند کر دینا ہے ورنہ ہلوہ جمسہ بہت سخت ہو جائے گا ایڈ کر دیں گے پستہ بادام اکھروٹ جو آپ چاہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی کمپلشن نہیں ہے میرے پاس بادام تھے میں نے بادام ایڈ کر دی ہیں اس میں اور اب اسے مکس کر دیا ہے میں نے کھوئے کو اور بادام کو ہلوے کے اندر ہمارا ہلوہ دیکھیں پک کے تیار ہو چکا ہے بہت اچھی خوشبوہ آ رہی ہے رنگ اور ذائقہ بھی بہترین ہوگا انشاءاللہ رنگ دیکھیں کہ تم پیارا اس کا آیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیکہ ہوگا دیکھیں ہمارا ہلوہ تیار ہو گیا اب ہم سرپ کرنے لگیں اسے ڈش میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ کھویا اور بادام سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اسے اس کی ڈیکوریشن اس میں گیری یا میوہ یوز نہیں ہوتا کیونکہ اس میں نرم چیزیں ہی جاتی ہیں سخت والی چیزیں آپ نے نہیں ڈالنی جیسے ناریل ہو گیا میوہ ہو گیا وہ چیزیں نہیں ڈالنی صرف اس میں کھویا بادام پستہ اکھروٹ کاجو ایسی چیزیں جاتی ہیں میں اکھروٹ اور کھوئے کے ساتھ اس کی گھانشنگ کر رہی ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اپسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ سردیوں میں صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہیں بچے ویسے تو نہیں کھاتے لیکن ہلوے کے شکل میں کھا لیتے ہیں اس لئے یہ ضرور اپنے بچوں کو بنا کر دیں سپیشلی وہ بچے جن کی نظر کمزور ہے کیونکہ آنکھوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے اس میں ویٹامین اے ہوتا ہے جو بنائی کو تیز کرتا ہے کا ساں بہت فائدہ